پاکستان نے اس وقت سب سے زیادہ قرضہ چین سے لیا ہوا ہے جس کی واپسی کے لیے پاکستان پر ہر وقت دباؤ رہتا ہے پاکستانی معیشت پر سب سے زیادہ بوچ چینی قرضوں کا ہے اس لیے آج پاکستان کو چین سے باہمی قرضوں میں ریلیف درکار ہے جو چین دینے کے لیے تیار نہیں ہے اگر چین قرضے ری شدول نہیں کرے گا تو پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہے ان خیالات کا اظہار سینئر صحافی اور کالم نگار مضمل سہروردی نے اپنے ایک کالم میں کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنے کے لیے ملک میں مہنگائی کا ایک طوفان آرہا ہے یہ حقیقت سب کے سامنے ہے لیکن کچھ اور حقائق بھی تو وہ جو طلب ہیں ہم سب کو بتا دیا جاتا ہے کہ چین ہمارا سب سے قریبی دوست ہے ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ چین کی دوستی کسی شک و شبے سے بالہ تر ہے چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے اب کشمیر کے بعد سی پیک کو پاکستان کی معاشی شہرک بھی کہا جاتا ہے پاکستان کے اندر عام آدمی بھی امریکہ سے نفرت اور چین سے محبت کرتا ہے یہ سب باتیں اپنی جگہ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آج پاکستان جن معاشی مسائل کا شکار ہے اس کا حل آئی ایم ایف کے پاس ہے نہ ورلڈ بینک کے پاس اور نہ ہی امریکہ کے پاس پاکستان نے اس وقت سب سے زیادہ قرضہ چین سے لیا ہوا ہے ان قرضوں کی واپسی کے لیے پاکستان پر ہر وقت دباؤ رہتا ہے ہم ہر ماہت قرضوں کی جو قسطیں ادا کرتے ہیں ان کا بڑا حصہ ہم نے چین کو ادا کرنا ہوتا ہے پاکستانی معیشت پر سب سے زیادہ بوجھ چینی قرضوں کا ہے یہ درست ہے کہ جب پاکستان اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا بارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی تب ہم نے توانائی کے منصوبے لگانے کے لیے یہ قرضیں حاصل کیے تھے لیکن ملک میں سیاسی ادم استحقام کے باعث مالی معاملات خراب ہو گئے ہم اب قرضے واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں ان کی ادائیگی نے پاکستانی معیشت کو گلے سے جکڑ لیا ہے امریکہ اور عالمی مالیاتی اداروں کا یہی موقف ہے کہ ہم آپ کو چین کا قرضہ واپس کرنے کے لیے قرضہ یا گرانٹس نہیں دے سکتے مضمل سہروردی بتاتے ہیں کہ یہ صورتحال آج کی نہیں ہیں امران قان کے دور وزارت عظمہ میں جب وہ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے تھے تو اس وقت کے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے واضح بیان دیا کہ ہم چین کو قسطے دینے کے لیے پاکستان کو قرضہ نہیں دے سکتے اس وقت آئی ایم ایف نے پاکستان سے سی پیک کے تمام معاہدے بھی مانگ لیے تھے اور کہا تھا کہ پاکستان نے چین سے جو بھی قرضے لیے ہوئے ہیں ان کو سامنے لائے جائے اس لیے امریکہ اور مغرب کا یہ آج کا موقف نہیں کہ آپ ہم سے پیسے لے کر چین کو نہیں دے سکتے مضمل سہروردی کہتے ہیں کہ نائن الیون کے بعد جب ہم مغرب کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پارٹنر بنے تھے مغرب نے پیریس کلب سے پاکستان کے قرضے نہایت آسان شرائط پر ریش ڈول کر دیئے تھے یہی وجہ ہے کہ آج بھی اسی ریش ڈولنگ کی وجہ سے پاکستان پر ان قرضوں کا بوجھ نہیں ہے اس کے علاوہ جب بھی ہم مغرب کے ساتھ گئے ہیں اس نے نہایت آسان شرائط پر قرضے اور گرانٹس دی ہیں بلکہ امداد بھی ملی ہے جس کی وجہ سے زیادہ عرصہ مغرب کے ساتھ رہنے کے باوجود ہم مغرب کے قرضوں کے دباؤ میں نہیں ہیں جبکہ چین کے ساتھ صورتحال میں فرق ہے پاکستان نے بجلے کے پلانٹ لگانے کے لیے چین سے مہنگے قرضے لیے ہیں آج ملک میں روپے کے قدر گرنے کی وجہ سے یہ قرضے مزید مہنگے ہو گئے ہیں چینی وینکوں نے بلند شرائح سود پر پاکستان کو قرضے دیئے جو آج ہمارے لیے بہت مشکل بن گئے ہیں اس لیے آج پاکستان کو چین سے باہمی قرضوں میں ریلیف درکار ہے جو ابھی تک چین دینے کے لیے تیار نہیں چین کو پاکستان کے قرضے پیریس کلب کی طرح آسان شرائط پر ریش ڈول کرنے چاہیے چین کو سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ قرضے ریش ڈول نہیں کرے گا تو پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہے پاکستان آج ڈیفالٹ کے دہانے پر کھڑا نظر آ رہا ہے اور امریکہ یا یورپ سعودی عرب نہیں بلکہ صرف چین ہی ہم کو اس مشکل سے نکال سکتا ہے مزمل سہروردی کے مطابق اگر آئی ایم ایف کے پاس جانے سے پہلے چین ہمارے قرضے ریش ڈول کر دیتا تو پاکستان کو اس طرح آئی ایم ایف کے سامنے سر رگو نہ ہونا پڑتا ناک سے لکیرے نکالنا نہ پڑتی چین نے جو قرضے رول آور کرنے تھے وہ بھی نہیں کیے ایسا کرنے کے لیے پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرنے کی شرط آئیت کی جاتی رہی چین چاہتا تو یہ کر سکتا تھا بلکہ اگر چین آئی ایم ایف کے پاس جانے سے پہلے پاکستان کو ریش ڈول کر دیتا تو منظر نامہ ہی بدل جاتا ہماری ضروریات کم ہو جاتی ہیں ہم آئی ایم ایف کے ساتھ بہتر بات کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے دنیا ہمیں بار بار کہہ رہی ہے کہ ایک طرف تو عالمی صف بندی میں آپ خود کو چینی لابی میں کہتے ہیں دوسری طرف اس مشکل وقت میں چین آپ کو کوئی ریلیف دینے کے لیے بھی تیار نہیں جائیں جا کر پہلے چین سے ریلیف مانگیں اس لیے آج یہ سوال عام ہے کہ کیا چین پاکستان کو ڈیفالٹ کروانا چاہتا ہے کیا چین پاکستان کو ڈیفالٹ کروانے کی کسی بڑی گیم کا حصہ بن گیا ہے یا پاکستان کی حکومت کی پالیسی میں اس تحکام نہ ہونے کی وجہ سے چین کی حکومت کا رویہ سخت ہو گیا ہے پاکستان اور چین کے باہمی قرضے اتنے بڑے نہیں ہیں کہ ان کو ریش رول کرنے سے چینی معیشت پر کوئی خاص اثر پڑے گا چین کی معیشت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بہت معمولی ہیں پاکستان کے لیے بہت بڑے ہیں جو لوگ سری لنکا کے ڈیفالٹ کی مثال دیتے ہیں ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ سری لنکا بھی چین کے قرضوں کی وجہ سے ڈیفالٹ ہوا تھا تب بھی مغرب کا یہی موقع تھا کہ چین کے قرضوں کی واپسی کے لیے سری لنکا کی مدد نہیں کی جا سکتی لیکن مشکل حالات کے باوجود چین نے سری لنکا کو بھی کوئی ریلیف نہیں دیا مزمل سوہر وردی تجزیہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اگر یہی صورتحال پاکستان کی امریکہ کے ساتھ ہوتی تو پورے ملک میں امریکہ کے خلاف ایک توفان آ گیا ہوتا امریکہ مردبات کے نعرے لگ جاتے لیکن عجیب بات ہے کہ کوئی چین کے قرضوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں یہ بھی چین کی کامیابی ہے وہ اپنے بارے میں بات ہی نہیں ہونے دیتا لیکن آج وقت آ گیا ہے کہ چینی قرضوں اور چین سے دوستی کے بارے میں بات کی جائے آج چین بھی پاکستان کو قرضوں کی مدد میں ریلیف نہیں دے گا تو پھر کیا ہوگا پاکستان کا ڈیفال کس کے مفاد میں ہے اس صورتحل میں یہ تیہ کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ چین ہمارا دوست ہے بھی یا نہیں ویسے تو چین اور امریکہ کی لڑائی نظر آتی ہے لیکن کہیں پاکستان کے معاملے میں دونوں ایک پیش پر تو نہیں ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ اس پہلو کو سامنے رکھ کر چین کی پالیسی اور مفادات کی حرکیات پر کھل کر بات کی جائے ونہ دھیر ہو جائے گی اگر پاکستان کی حکومتوں کی پالیسیوں نے چین کو ناراض کیا ہے تو اس کی حقیقت بھی سامنے آنی چاہیے اور چین کو ناراض کرنے والے حکمرانوں کا کردار بھی سامنے آنا چاہیے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا